متحدہ قوم امومن کے رہنمائے حیدر ابباد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں حیدر صاحب کیا صورتحال ہوتی ہے شہر میں پچھلے کئی گھنٹے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے دفتر پر فائرنگ بھی کی گئی آپ کا یہ علاقہ بھی ہے پھر کچھ کنٹرول بھی نہیں کر پاتا اس صورتحال کو جی ہاں یہ صورتحال ایسی ہے کہ جیسا کہ ہماری معلومات ہیں اور وہاں پر انی شاہدین نے بتایا ہے کہ علاقے میں ایک جگہ ہے ایک فلیٹوں کا ایک سلسلہ ہے جس کو رابیہ سٹی کہا جاتا ہے وہاں پر جہشتگرد جو قابض ہیں اور میں آپ کے سامنے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر این پی کے جہشتگرد لیاقت بنگچ کی سربراہی میں جہشتگردی کرتے ہیں اور پورے علاقے پر انہوں نے جہشتگردی کا راج قائم کر رکھا ہے آج این پیم کے دفتر جو گلستان سترہ ہے اور جس کو ہم یونٹ بی کہتے ہیں وہاں پر این پیم کے آٹھ کارکنوں کو مسلہ جہشتگردوں نے بربریت اور وحشت سے نشانہ بنایا ہے جس میں ہمارے کارکن رزوان ورلڈ منظور جو ہماری یونٹ کمیٹی کے رکن ہے وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ ہمارے یونٹ انچارج ادھر جو ہے وہ شدید زخمی اور ابباسی شہید اسمطال میں موجود ہیں اکبر علی، رزوان، اسمائل، احمد علی اور وقار وقاص الحسن یہ سارے شدید زخمی اور ان کے آپریشن مسلہ بسپتالوں میں جاری ہیں چشم دید گواہوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ وہاں پر این پی کے جہشتگردوں نے اس پر عملہ کیا ہے ہم واضح طور پر یہ متنبع کرنا چاہتے ہیں این پی کو کہ جو صورتحال انہوں نے شہر کی بنائی ہے اپنے جہشتگردوں کو وہ لگام دیں شہر کی صورتحال خراب کرنے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر ہے اور ان کے جہشتگردوں نے ایک ہی حکومت کا حصہ ہے این پی بھی شامل ہے آپ بھی شامل ہے پیپلز پارٹی بھی تو کس طرح یہ اتحادی حکومت پر کیسے چلنی ہے جب آپ ایک دوسرک الزمات لگاتے ہیں وہ این پی ایم کا نام لیتے ہیں آپ این پی کی بات کر رہے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بالکل کنٹرول کیا جا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سے یہ کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ این پی اپنی صفوں سے ان کالی بیڑوں کو نکال کر باہر پہتے ہیں حیدر عباس رضی صاحب اگر آپ کی اجازت ہونے آپ سے ایک سوال پوچھنے ہو حیدر صاحب جی ضرور پوچھئے آپ تیکھیں آپ اتحادی حکومت میں ہے این پی بھی اس کی حکومت میں شامل ہے پیپلز پارٹی بھی آپ بھی تو یہ اتحادی حکومت کیسے چل رہی ہے جب دو جماعتیں اس طرح ایک دوسری کو پر ہلزمات لگاتی ہیں میں آپ کو یہ بتاتینا چاہتا ہوں واضح طور پر کہ جب ایمکیو ایم مسلسل یہ کہہ رہی تھی ایک برسے کہ دہشت گردوں نے کراچی میں لیند مافیا کی صورت میں چہر پر کوئی ارغمال بنایا ہوا اور اس کے نتیجے میں گورنر سندھ نے ایک انٹی انکروچمنٹ سیل بنایا جس نے اٹھارہ سو ایکڑ اٹھارہ سو ایکڑ اربوں روپیجی زمین واگزار کرائی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آرہی ہے کیونکہ وہ اٹھارہ سو ایکڑ زمین پر قابض تھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں اور وہ کراچی میں قبضہ مافیا رہ چکے ہیں ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ قبضہ گروپ کے سرگانہ رہے ہیں ظاہر ہے اور ایک بار میں آپ کو اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم بی پوچھ پارٹی کے اتحادی ہیں اے ایم پی کے اتحادی نہیں ایم پی کے اتحادی نہیں ہیں دیکھئے ہماری اطلاعات کے مطابق آج تھوڑی دیر پہلے تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے پہلے ایم کیو ایم کا جو یونٹ آفیس ہے گلستان جہور بلوک سترہ میں جس کو ہم یونٹ بی کہتے ہیں وہاں پر ایم کیو ایم کے دفتر پر اندر گھس کر اے ایم پی کے مسلح جائشتگردوں نے فائرنگ کی ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ رابیہ سٹی جو وہاں پر جائشتگردوں کی آماجگاہ ہے اور وہاں پر ان کا سرغنہ لیاقت بنگج اور اس کا گروہ جو ہے وہ علاقے میں دہشتگردی کرتا رہتا ہے اور علاقوں کی دکانوں سے بچتا ہے اور لوگوں کو لوٹ مار کرتے رہتے ہیں ہوا براہ تابق کی وارداتیں کرتے ہیں انہی لوگوں نے ایم کیو ایم کے دفتر پر فائرنگ کی جس سے ایم کیو ایم کیو ایم کے یونٹ کمیٹی کے رکل رزوان ورلد منظور جو ہمارے ساتھی تھے وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ ہماری یونٹ ان چارج ازر بھائی اب باقی شہید اسمتال میں اس وقت ان کا آپریشن ہو رہا ہے اکبر علی رزوان اسماعیل احمد علی وقاص و حسن یہ سارے لوگ ہیں ایم کیو ایم کے جو شدید ذکنی حالت میں مختلف اسمتالوں میں اس وقت آپریٹ ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ انتہائی افسوس نات صورتحال ہے اس موقع پر ہم صدر پاکستان سے وزیراعظم پاکستان سے یہ کہیں گے کہ اس کا نوٹس لیں رابیہ سٹی میں جو دہشتگردوں کا قبضہ ہے جس طرح سے وہاں کے رہائیشیوں کو یہ رہمال بنایا ہوا ہے لیاقت بنگا جو اس کے گروں نے اس علاقے کو اس سے آزاد کرایا جائے اور ایم کیو ایم کی جو جو اس وقت شہادتیں ہوئی ہیں اور جو ایم کیو ایم کے کارگن زخمی ہیں جو اینی گواہ ہے جو چشم دیر گواہ ہیں ہم ان کے حفالے سے ضرور ایف آئی آر میں ان کو بائی نیم نومنیت کریں گے حیدر عباس رزیلی صاحب آپ نے کہا کہ جو اینی شاید کے مطابق سرتحال معلومہ اس کو مطابق ایف آئی آر دس مطالق درس کریں گے بہت شکریہ ایف آئی نیوز سے بات کہنے کے لیے اپنا مارکٹ پیش کرنے کے لیے ممبر قومی اسیمبلی اس وقت حیدر عباس رزیلی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے حیدر عباس رزیلی صاحب اے این پی تو ڈنائے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے انہیں بہت افسوس ہوا ہے آپ کی جانب سے جو بات سامنے آئی ہے اس نے افسوس کو بھٹے ہوا ہے اور میرے افسوس کی وجہ یہ ہے کہ میں امین خطک ساتھ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ اس کو انٹرنیو کے ساتھ سامنے آئیں گے کہ اگر ہم نے تیرے ہی بھٹوک ساتھ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ان کے ان کے ان کے ایشنے ساتھ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ان کے لوگوں نے کیا ہے ہم نام بتا رہے ہیں تو ان کے چاہیے یہ تھا کہ یہ ہم سے سادیت کرتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سپوں میں سادی بیڑے داخل ہو گئی ہیں تو ہم اس کی سہدکات کریں گے ان کو اپنی سپوں سے نکال پھیکیں گے اے ایم پی یہ نہیں چاہتی ہے اے ایم پی کی یہ فالسی نہیں ہے مگر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں تھی افسوس تو مجھے ہو رہا ہے کیونکہ ایم کیوں کے اوپر اس کے یونٹ آفیس پر اس وقت صرف بہت ہو لوگ ساتھ ہوتے نہیں تھے ایم پی ایم کے یہ ایم پی چالیس سے زیادہ لاؤں مہتو ہے جب یہ عملہ کیا گیا اور ان سمام لوگوں نے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ رابیہ ٹی جو ہے وہ سامنے فلینز ہیں جو ان کی کارپونار اب یہ نہیں پتا کہ ان کا نام لے کہ باکہ جائن کے ذمہ دار ہے لیاقت بندت ان کا ذمہ دار ہے وہ نام لے کہ باکہ جائن کی ان کے یونٹ آفیس پر عملہ کیا ہے وہ پہشانہ کیا ہے اگر ایسی سامنے کی اس کی یہ صحیح نہیں ہے اگر یہ واقعی باتوں تو میں سے پہروپار ہیں تو پھر ان کے ان کو سعجیت کرنی چاہیے اور یقین دلانا چاہیے کہ یہ واقعات کی تحقیقات کرتے ہیں اگر ان کی گھنوں میں لینڈ مات ہوا درگ ماتیاں اور اپلاہ ماتیاں کے لوگ ہیں تو ان کو تحقیقات کریں ان میں سے خارج کریں گے اور ان کے ان کے ساتھ تحقیق کریں گے تو حیدر باش رزی شام بلکیا آپ نے یا آپ کی جماعت کی کسی بھی اہم رکھوں نے این پی کی قیادت کراسی میں جو موجود ہے ان سے رابطہ کیا اس واقعی کی فوری بات ہم ہسپتالوں سے رابطہ کر رہے ہیں ابھی تو ہم سرجلوں سے رابطہ کر رہے ہیں ابھی جو ہم مختلف گھروں پر جن کے لوگ زخمی اور شہید ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں مختلف بلک بینک سے رابطہ کر رہے ہیں مختلف اندلے سرسل سے رابطہ کر رہے ہیں اچھا اور آپ پر کیا کہیں گے سی سی پی اور کراسی سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کیونہ نے اس پر کوئی رد حمل دینے سے انکار کر دیا بات کرنے سے انکار کر دیا آپ کا رابطہ ہو سکا ہے کچھ جانا چاہیں گے آپ کی کچھ ان سے بات ہو سکیے ہم سے جو بات کرنے سے منع کر دیا ہونے کن سے منع کر دیا آپ کو سی سی پی اور کراچی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے دیکھیں بی بی میں ہسپتال میں ہوں میرے ساتھیں ایمٹیون کی کارپنار شدید دخلی آلت میں موجود ہے مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ کس سے آپ کا رابطہ ہوا نہیں ہوا میں آپ کو بات کر رہا ہوں کراچی میں سیاسی جماعت کے دفتر پر حملے میں ایک شخص جاوہد ہوا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے اس ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے راہنما حیدر آباس رزوی سے حیدر آباس سب سے پہلے بات شکریہ ہم سے آپ بات کر رہے ہیں کیا تطبیق کریں گے آپ یہ جو افسوسکار واقعہ پیش آیا ہے اس میں کتنے کارکن ہیں آپ کے جو زخمی ہوئے ہیں جن کی ہلاکت کے بارے میں آپ کہیں گے مہم ایم کیو ایم کا یونٹ آفسس جو کہ واقع ہے سانے جو اور بلوک نمبر سترہ میں اور جس کو ہم کا یونٹ بھی کہتے ہیں اس پر نامعلوم دہشت گردوں نے جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے جس میں ایم کیو ایم کے ابتدائی طور پر آٹھ کارکنان زخمی ہوئے تھے اور اس میں سے ایک ہمارے کارکن رزوانشاہ جن کا نام ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اس وقت ہمارے کارکنان اباسی شہید اسپتال جنہ اسپتال اور لیاقت نیشنل اسپتال میں آپریشنز ان تمام ہی لوگوں کے ہو رہے ہیں جن کو گونیا لگی ہیں اور اس میں اذر ہیں اس میں وقاف ہیں اس میں اسماعیل ہیں اس میں زیشان ہیں اس میں ایک اور رزوان ہیں اس طرح اس کے آج کارکنان ہیں جن کو شدید جخنی کیا گیا ہے گولیاں مار کے اور ان کو ایک ابھی تک شہید ہیں دو ہمارے ساتھیوں کی حالات حالت جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہے تمام ہی ساتھیوں کے اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں اور قائد تحریک جناب علیہ وسلم نے اس واقعے کی مذہبت کرتے ہوئے ایم ٹیو ایم کے تمام کارکنوں کو صبر کا دامن خامے رہنے کی ہدایت کی ہے اور قرم رہنے کی اپیل کی ہے حیدر عباس صاحب ہم یقین ہم زندگیوں کی صحتیابی کے لیے دعا جامعہ سے یہ چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ چند نامعلوم افراد جو ہیں وہ حملہ آور ہوئے تو یہ جو نامعلوم افراد ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کچھ تو اندازہ ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو کراچی کی سوام تر صورتحال میں ملوث ہیں اور کون لوگ ہیں جنہوں نے آج ایم ٹیو ایم سے ٹارگٹ کیا ہے دیکھیں ہم ایک عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کراچی میں لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا کا کردار بہت بڑھ گیا ہے اور مسلسل ایم ٹیو ایم کی استقرار کے بعد بلاخر ایم ٹیو ایم کی جانب سے گورننسل کی جانب سے ایک انٹا انکروچمنٹ ٹیم بنائی گئی تھی اور جس نے کراچی کے اچھارہ سو اکر زمین جو ہے وہ ناجائز خابضین اور لینڈ مافیا سے خالی کرائی ہے تو یہ بات بھی بعید از امکان نہیں ہے کہ جب اچھارہ سو اکر زمین جو ہے وہ لینڈ مافیا سے خالی کرائی گئی ہے تو اس کے بعد یہ سب رد عمل جائے ممکن ہے میں یقینی طور پر نہیں کہہ رہا مگر یہ ہو سکتا ہے کہ ریاکشن ان کی طرف سے آیا لینڈ مافیا کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ ریاکشن ہو بہت شکریہ حیدر آباس عزی صاحب اپنے سما کو اپنا وقت دیا